امیریا کا سمیت بارہ ممالک جنگ میں کود پڑے جدید ترین جنگی ہتھیار اور اسلحہ سے بھرے ٹرک یوکرین پہنچ گئے روس کے خلاف زبردست حملے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں یوکرین روس جنگ تیسری آدمی جنگ میں بدلنے لگی حالات کشیدہ ہو گئے نیٹو نے ایک اور بڑا یوٹرنگ لے لیا یوکرین صدرت کے یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے خاصات پر دستخد کر دی گئی نیٹو نے بڑا فیسٹہ کر لیا زو جنگی تیار ایک سو بیس بحری جنگی بیڑے بھی روانہ کر دی گئے یوکرین کی طرح روس کو بھی گھرنے کی تیاری کر لی گئی یوکرین دارالحکومت سے آنے واری خبر نے نیا پندورا باکس کھول دیا جبکہ پیوٹر نے بھی ایک اور پتہ کھیلنے کا فیسٹہ کر دیا کیا نیٹو ان ہتھیاروں سے روس کا مقابلہ کرنے کی اہل ہو سکتی ہے اگر چین بھی روس کی مدد گوا گیا تو نیٹو کو کس قدر خطرناک جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ان تیرہ ممالک کے جانب سے یوکرین آنے والے اسلحہ بارود کے بارے میں مکمل معلومات آپ تک پہنچائیں گے جس نے اس جنگ کے اندر ایک اور جنگ کا آغاز کر دیا ہے دوستو نیٹو روس کے خلاف وجود میں آنے والا ایک اتحاد ہے اور آج یوکرین پر روس کے حملے کرنے کی ایک اور بڑی وجہ بھی یہی ہے جیسے ہی یوکرین نے نیٹو میں آمادگی کا اظہار کیا تو روس نے اس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یوکرین نے ایسا کیا تو یہ روس کی سلامنی کے لیے خطرہ ہوگا تراصل روس اور یوکرین کی ماں بین ستائیس سو کلومیٹر سے زائد زرحت ہے اور یوکرین بھی وہ خوبی یہ جانتا تھا کہ روس شروع دن سے اس مل پر اپنا حق چتاتا آ رہا ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ روس اس پر قبضہ کر لے گا جس کے بعد کشید کی دن بدن پڑتی چلی گئی دوستو اس وقت جنگ پورے زوروں پر جاری ہے اور یوکرین کے پاس روس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار اور جنگی ساز و سامان کی شدید قلعہ پیدا ہو چکی ہے جس کے بعد یورپ کے بارہ ممالک اور امریکہ نے یوکرین کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا یوکرین کو فوجی امداد فراہم کرنے والے ممالک میں امریکہ سر فہرست ہے 25 فروری کو صدر بائیڈن نے یوکرین کے لیے اضافی فوجی امداد کا اعلان کیا جس کے تحت یوکرین کو 35 کروڑ ڈالر کی اضافی فوجی امداد فراہم کچھا رہی گیا امریکی وزیر خارج انتونی بلنکن کا کہنا تھا کہ روسی حملے کے خلاف امریکی پیکج میں ہلاکت خیز ہتھیاروں کی دفاعی امداد شامل خیال رہے کہ یوکرین کے جانب سے امریکہ اور یورپی اتحادیوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اسے روس کے خلاف مضاحمت کے لیے ٹینک شکن مہزائل اور تیارہ شکن سٹنگر مہزائل فراہم کیا جائیں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مطابق یوکرین کو فراہم کیا جانے والے اسلحے میں ٹینک شکن سمیت متعدد ایسے ہتھیار ہیں جو فرنٹ لائن پر موجود یوکرینی فوجیوں کے کام آئیں گے جبکہ امریکی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان کے مطابق اسلحے میں تیارہ شکن مہزائل بھی شامل امریکی وزارت خارجہ کے کہنا تھا کہ امریکہ کے جانب سے حالیہ کچھ عرصے میں یوکرین کو ایک ارب ڈالر سے زائد فوجی امداد فراہم کی گئی ہے دوستو جنوری میں برطانوی وزیر دفاع کے کہنا تھا کہ برطانیہ نے یوکرین کو ٹینک شکن مہزائل فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے دنیا کی تیسری بڑی جوہری طاقت رہنے والے یوکرین نے ایٹمی ہتھیار کو ختم کیا گزشتہ برطانوی وزیراعظم نے وعدہ کیا تھا کہ یوکرین کی اسکری امداد جاری رکھی جائے گی اور یوکرین کو مہلک دفاعی اسلحہ بھی فراہم کیا جائے گا بورس جانسن کے کہنا تھا کہ روس کے بھڑتے ہوئے خطری کے پیش نظر یوکرین کو دفاعی امداد کا پیکج فوری طور پر فراہم کر رہے ہیں یوکرین کو فراہم کیا جانے والے اسلحے میں مہلک اور دفاعی دونوں طرح کی ہتھیار شامل ہیں دوستو فرانس کی جانب سے یوکرین کی پہلے سے ہی اسکری امداد کی جاری کی ہے اور اب فرانسیسی حکومت نے یوکرین کو مزید حوجی ساس و سامان اور فیول فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے فرانس کا کہنا ہے کہ یوکرین کی درخواست پر اسے دفاع کے لیے تیارہ شکن توپے اور دیجیٹل اسلحہ فراہم کیا گیا ہے ایک اور یورپی ملک نیدر لینڈ کی جانب سے یوکرین کو دو سو تیارہ شکن سٹنگر میزائل فراہم کیا جا رہے ہیں اور اس حوالے سے ویلندیزی حکومت نے جلد جلد میزائل فراہم کرنے کے لیے پارٹیمنٹ کو خط لکھ دیا ہے نیدر لینڈ کی جانب سے یوکرین کو ٹینک شکن میزائل اور راکٹ بھی فراہم کیا جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہندر لینڈ جرمنی کے ساتھ مل کر یوکرین کے پروسی ملک سلوکیا میں فضائی دفاعی نظام پیٹریارڈ بھیجنے پر بھی غور کر رہا ہے دوستو جرمنی کا شمار دنیا کے بڑے اسلحہ ساز ممالک میں ہوتا ہے جرمنی کے جانب سے یوکرین کو ایک ہزار ٹینک شکن اور پانچ ہزار تیارہ شکن سٹنگر میزائل فراہم کیا جا رہے ہیں جرمنی کے اس اقدام کو اس کی پالیسی میں ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جرمنی طویل عرصے سے جنگ زیادہ علاقوں میں اسلحہ کی فراہم پر پابندی کی پالیسی پر کار بند رہا ہے جرمن چانسٹر کا کہنا ہے کہ روسی کی چانب سے یوکرین پر حملہ میں اہم موڑ ہے اس موقع پر ہمارا فرض ہے کہ ہم یوکرین کو اس کے دفاع کے لیے ہر ممکن اندار کریں دوستو کینیڈا کی چانب سے روسی حملے کے خلاف مزاہمت کے لیے یوکرین کو محلی اسلحہ فران کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ یوکرین کو تقریباً چالس کروڑ امریکی ڈالر کا کرزہ بھی دیا جا رہا ہے دوستو سکینٹے نیون یورپی ملک سویٹن بھی اپنی غیر جانبتار رہنے کی تاریخی پالیسی ختم کرتے ہوئے مانچ ہزار ٹینک شیکن راکٹ یوکرین کو فراہم کر رہا ہے اس کے علاوہ جنگ میں فوجوں کے زیر استعمال اسکری ساس و سامان اور بلٹ روف جیکٹ بھی دی جا رہی ہیں انیس سو انتالیس کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب سویٹن نے جنگ زیادہ ملک کو اسٹحہ فراہم کیا ہے آخری بار یہ تب ہوا تھا جب زیوت یونین نے انیس سو انتالیس میں سویٹن کے ہمسایہ ملک فنگرینڈ پر ٹیملہ کیا تھا دوستو ایک اور یورپی ملک بیلجیم نے بھی تین ہزار سے زائد مشین گنے دو سو ٹینک شیکن میں زائل اور ہزاروں ٹن فیول فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے دوستو پرتگال کے جانب سے یوکرین کو رات کو دیکھنے والے چشمیں یعنی کے نائٹ ویزن، گوگلز، دستی بم، خودکار، جی تھری بندوکیں اور تیگر اسٹحہ فراہم کیا جا رہا ہے دوستو یوکرین میں یونانی شہریوں کی ایک بڑی تعداد روزگار کے لیے موجود ہیں جن میں سے حال یا تنازم دست افراد گتر بھی ہوئے یونان کے جانب سے یوکرین کو انسانی انداد کے ساتھ دفاعی آلات بھی فراہم کیا جا رہے ہیں دوستو یوکرین کی ہمسایہ ملک رومانیہ نے اپنے گیارہ فوجی اسپتال یوکرین سے آنے والے زخمیوں کے لیے مفتس کر دیئے اس کے علاوہ رومانیہ یوکرین کو فیول سمیت 33 لاکھ ڈالر کا فوجی ساز و سامان فراہم کر رہا ہے دوستو ہسپانوی حکومت نے بلوٹ پروف جیکٹ سمیت دیگر دفاعی آلات فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ یوکرین کے لیے تبی ساز و سامان اور کھانے پینے کا سامان بھیجوایا جا رہا ہے دوستو چیک ریپیبلک کی حکومت نے چار ہزار مارٹر گولے فوری طور پر فراہم کرنے کا اعلان کیا اس کے علاوہ ہزاروں بندوقیں خودکار مشین گنیں سنائپر رائفلز اور لاکھوں گولیاں فراہم کی جا رہی ہیں ادھر نیٹو چیرز ٹولنس برگ نے کہا کہ یوکرین کے دفاع کے لیے پہلی بار نیٹو رسپانس پورس فعال کی ہے جس کے لیے امریکہ چھ ارب ڈالر مختص کرے گا یہ رسپانس پورس مشرقی یورپ میں کائنات ہوگی جو کہ اس وقت بہت زیادہ اہم کردار ادا کرے گی بھارت پر قیامت برپا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے چین نے ہر مشکل وقت میں شمالی کوریا کی مدد کی ہے اور ہر جگہ اس قصہ دیا ہے ایسے میں شمالی کوریا نے بھی چین کے احسان کا بدلہ چکانے کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت کے خلاف خطرناک اعلان کر دیا شمالی کوریا کے صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارت چین کے ساتھ معاملات کو جانبوج کا خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے شمالی کوریا چین کا ہر حال میں ساتھ دے گا چین اور شمالی کوریا کی دوستی مثالی ہے اور دونوں وہ مالک ایک دوسرے کے پاؤزو ہیں بھارت کو چین پر چڑھائی کرنے نہیں دی جائے گی شمالی کوریا چین کا ساتھ دینے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرے گا بھارت پر قیامت برپا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے چین نے ہر مشکل وقت میں شمالی کوریا کی مدد کی ہے اور ہر جگہ اس قصہ دیا ہے ایسے میں شمالی کوریا نے بھی چین کے احسان کا بدلہ چکانے کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت کے خلاف خطرناک اعلان کر دیا شمالی کوریا کے صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارت چین کے ساتھ معاملات کو جانبوج کا خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے شمالی کوریا چین کا ہر حال میں ساتھ دے گا چین اور شمالی کوریا کی دوستی مثالی ہے اور دونوں وہ مالک ایک دوسرے کے بازو ہیں بھارت کو چین پر چڑھائی کرنے نہیں دی جائے گی شمالی کوریا چین کا ساتھ دینے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرے گا